بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ کی ایک شاید آدھے گھنٹے کی ہیرنگ ہوئی ہے مگر اس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہوئی ہیں اور دو دن کے بعد میرا خیال ہے مزید ان کی تفصیلات سامنے آئیں گی یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر تو ان کو سنبھال لیا گیا تو ہم اگر ہمارا پاکستان ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے چل سکے گا اور اگر نہیں سنبھالا گیا تو اس ملک میں فری فر آل ہوگا اور اس ملک میں قانون کی دھجیں اڑا دی گئی ہیں آج جو ریپورٹ جی آئی ٹی نے پیش کی ہے رکاوٹوں کی وہ منظر عام پہ تو نہیں آئی مگر جو جج ساہبان کے کومنٹ سے جو اس ریپورٹ میں سے پڑھ کے دے رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ایک نمبر کہ فیڈرل گورمنٹ کے وفاقی حکومت کے ادارے اپنا ریکارڈ تبدیل کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے ادارے اپنے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں نمبر دو حکومت وفاقی حکومت کے ادارے اپنے ان کو ریکارڈ کو پیش کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور پیش نہیں کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے اسرار کے باوجود وفاقی حکومت کے ادارے کئی چیزیں نہیں دے رہے جی آئی ٹی کو جو ان کو مانگی گئی ہے اور سٹک کر رہے ہیں روک رہے ہیں جو ان اداروں کے سربراہ ہیں وہ اپنے نچھلے افسروں کو جن کا جن کو یہ رپورٹ دینی ہوتی ہے ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ افشکٹنگ آف جسٹس ایسے ہوتی ہے ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ چیز آگے نہیں دینے اور آپ یہ سوچیں ریکارڈ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کو دینے سے رکا جا رہا ہے لوگوں کو اور یہ وفاقی حکومت کے ادارے کہہ رہے ہیں آج مزید ثابت ہو گیا جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تک کہتے رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف پرائم منسٹری کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اپنی پوری کوئیش کرے گا کہ ان اداروں کو جو انہوں نے جن اداروں کو اس نے مفلوج بنایا ہوئے جن اداروں میں اپنے پسند کے لوگ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی انویسٹیگیشن کو کامیاب نہ ہونے دیں اب ایٹرنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ وہ دو دن کے اندر اندر ریپورٹ کرے کیونکہ اتنا یہ سیریس مسئلہ ہے کہ وہ لکھ کے تحریری ریپورٹ کریں کہ وفاقی ادارے یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے اور وفاقی حکومت اس کے بارے میں کیا کرے گی اور اس وجہ سے جن جو ادارے اس وقت نواز شریف جو ادارے اور جو اداروں کے سربراہان اور اثر اس وقت نواز شریف سے اپنی لائلٹی دکھانے کی کوئش کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام اور پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دن اگلے دو دن میں پرسوں کی پیشی جو ہے اس میں ساری قوم منتظر ہوگی کہ سپریم کورٹ میں اٹرنی جنرل صاحب کیا جواب دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ریاست کا ایک نمائندہ ہے یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ بھی نواز شریف کا نمائندہ بن کے کہیں نہ بات کرے تو میں اٹرنی جنرل کے دفتر سے ایک میں التماس کرتا ہوں میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے ادھے کے مطابق جواب دیجئے گا اپنی ریاست پاکستان کی قوم کا فکر کیجئے گا آپ نواز شریف اور ان کے خاندان کا فکر نہ کیجئے گا اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے کہ سرکار کے ادھاروں کے سربراہ جاتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں جی آئی ٹی میں اگلے دن ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو خط مہیا ہونے سے پہلے میڈیا میں لیگ کر دیتے ہیں ان سے پوشا گیا ٹینی جنرل سے کہ کیا آپ کے خیال میں آپ بتائیں لکھ کے دیں کہ کیا جن لوگوں نے جن ادھاروں کے سربراہ نے یہ کام کی ہے جو سرکاری ادھارے ہیں کیا یہ صحیح تھا کہ انہوں نے میڈیا کو لیگ کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی اور ان کی کابینہ کی اور ان کے تمام لوگوں کی گیم چل رہی ہے یہ میڈیا کو میڈیا کے تھرو یہ ایک جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کے کوشش ہے جاری ہے اور یہ ہر جو کمال یہ ہے کہ ریاستی ادھاروں کے جو سربراہ ہیں وہ ان کی گیمیں فس گئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کو پھر کال کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ فوری طور پر ریزائن کریں وہ اس فقط اپنا اثر اصحاب استعمال کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے بچنے کے لیے اور ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں تبدیلی کر کی جاری ہے یہ بہت خطناک بات ہے کہ اگر پاکستانی ادھارے ہیں وہ اپنا ریکارڈ ٹیمپر کرنا شروع کر دیں پھر تو بھئی کوئی چور کوئی ڈاکو جو ہے وہ کبھی پکڑا نہیں جا سا تھا کیونکہ اگر طاقتہ رہو گا تو وہ اپنی مرضی کا ریکارڈ بنائے گا میں پہلے بہت پہلے پہلے آہ بات موقع عمل کر لیں آہ جو اس میں آج جس طرح سے سیکرٹی جنرل صاحب نے بتایا جو بڑی ہی اہم ترین بات ہوئی ہے وہ آج جو الزام لگایا ہے جی آئی ٹی نے حکومت کے اوپر وہ لگایا ہے ابسٹرکشن آف جسٹس کا یہ بہت ہی سنگین الزام ہے اور یہ وہی خدشات ہیں جو آہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا منورٹی بینچ جس نے یہ آرڈر لکھا تھا نواز شریف صاحب کا اس نے بھی یہ ابزرویشنز اس قسم کی جو ہے اس وقت کی تھی اور بعد میں جس طرح سے ترین صاحب نے کہا کہ سیکرٹی پاکستان ترین کے انصاف نے اور عمران خان صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا بارہا کیا تھا کہ سٹنگ پرائیم منسٹر کے خلاف انویسٹیگیشن آسان نہیں ہوگی اور اداروں کے سربراہان اور ادارے استعمال کیے جائیں گے انصاف کو سکٹل کرنے کے لیے انصاف کا جو معاملہ ہے اس کو انصاف میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی اس میں واضح طور کی اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جو وفاقی ادارے ہیں اور وہ ادارے جن سے تعاون چاہیے جی آئی ٹی کو وہ ادارے تعاون نہیں کر رہے اور وہ ادارے حکومت کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو بچانے کے لیے ذاتی ملازم کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے دوسری اہم بات جو اس سے پہلے یہاں پر اٹھائی گئی وہ حسین نواز شریف صاحب کی تصویر کی لیکیج کے بارے میں تھی جس کے اوپر بڑی تفصیل سے جی آئی ٹی نے رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی ہے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل آفیس کو یہ کہا ہے کہ وہ ان دونوں رپلائز کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ اس کو پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پبلک کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ اٹورنی جنرل آفیس کے اوپر جو اس کا ریلائنس کر ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر کام کرے گی جیسا کہ جانگی ترین صاحب نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کیا لیکن امید نہیں ہے ہمیں ہمیں جو جو اٹورنی جنرل کا آفیس ہے وہ بلکل نواز شریف صاحب کے پرسنل لیگل آفیسرز کا رول ادا کر رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو جے آئی ٹی میں آج دونوں رپورٹ جمع کرائی گئی ہیں ان کو پبلک کیا جانا چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا معاملہ چل رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل حالات میں جے آئی ٹی کام کر رہی ہے ایک طرف ایک خاص سازش کے تحت سپریم کورٹ کے بینچ کو متنازعہ بنایا جاتا ہے واتس ایپ کال کا معاملہ اٹھا کے اور دوسری طرف احمد سعید جیسے لوگ جا کے اپنے خط میڈیا کو ریلیز کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ کل احمد سعید صاحب وہاں پہ جائیں یا وزیراعظم کے بچے وہاں پہ جائیں اور آپ نے کپڑے پھاڑ کے باہر آجیں کہ ہم پہ تشدد ہوا ہے تو اس کا ثبوت جے آئی ٹی کام سے دے گی یہ جو ریکارڈنگ ہے جب چودری نسار صاحب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیم کی ریکارڈنگ کے ان کے پاس باقی حصے بھی ہیں جو وہ ریلیز کر دیں گے تو جب اپنے پر بات آتی ہے پی ایم ایلین کو اس وقت ریکارڈنگز بھی اللیگل ہے اس وقت باقی ساری جو تیکنالوجی ہے وہ اس کا یوز بھی اللیگل ہے جب دوسروں کا آتا ہے تو چودری نسار صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریلیز کریں گے فس گئے ہیں بری طرح نکل نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا لے نکل نہیں سکتے سوال بالکل آسان ہے اگر ان کے پاس انیس سو ترانوے اور دوہزار چھے کے درمیان نیلسن اور نیس کول کا ریکارڈ ہے بتا دیں کہ اس کی ملکیت کا ریکارڈ ان کے پاس ہے تو دکھا دیں کہ اس کا مالک کون تھا یہ تھے یا نہیں تھے ایک سوال ہے نہ شگر لیول لو ہوگا نہ وہاں پر جا کے اس طرح کی اپلیکیشنیں دینے پڑے گی نہ ایس سی سی پی کو بلیک میل کرنا پڑے گا نہ باقیوں کو بلیک میل کرنا پڑے گا اتنا سا معاملہ ہے جتنی جلدی حال ہو جائے اچھا ہے یہ بلکل آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک پینیما لیکس کا کیس ہے جو باہر سے ثبوت نکلا اس کی اوپر طویل جد و جہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور نواز شریف کا پیش ہونا تیہیٹی کے سامنے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہ ایکیوزڈ ہیں وہ ان کو ملزم قرار دیا گیا ہے ان کا ان کا پیش ہو کے اپنا اپنا ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا جو ہے وہ تو ضروری ہے وہ اتنی بڑی بات کیا کہ بڑی مربانی ہے ان کی پیش ہو گئے ہیں یہ ان کو پیش ہونا تھا ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اور پیش ہونا چاہیے تھا جہاں تاں گمران خان صاحب کی بات ہے بھائی دھرنے کے دوران اس طرح کے پرچے ہمارے اوپر بھی بہت سارے پرچے ہوئے ہیں ہم ان کی پرچوں کو لیگیلیٹی مانتے نہیں ہیں ہم وہاں کیوں جا کے پیش ہو کیوں پیش ہو جا کے ٹیٹرز کوٹ میں جو صرف جو انہوں نے ایک دھرنے میں ہمیں ڈرانے سمکانے کے لیے ایک جھوٹا ہمارے اوپر پرچا کیا تھا شکریہ شکریہ